کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ قوم سب دیکھ رہی ہے جیسے کہ میاں صاحب نے کہا تھا پتا کرنا چاہیے کیسے شیر کے نشان سے ادار کر جیپ کے نشان پر سوار کیا جا رہا ہے جیپ کا نشان خلائی مخلوق کا نشان بنتا جا رہا ہے عوام یاد رکھیں جیپ پر ڈالا وارڈ خلائی مخلوق کو جائے گا جیپ کا جو نشان ہے وہ خلائی مخلوق کا نشان بنتا جا رہا ہے اور عوام کو چاہیے کہ اس پہ نشان لگا لیں جیپ کے نشان والوں پر نشان لگا لیں اور جب ووٹ ڈالنے جائیں تو یاد رکھیں کہ جیپ کے نشان پر جو ووٹ ڈالا جائے گا وہ ووٹ خلائی مخلوق ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ وفاداری کسی نے تبدیل نہیں کی وفاداری تبدیل کروائی گئی ہیں اگر کوئی لیڈر یہ کہتا ہے کہ آئین اور قانون میں رہ کر کام کریں تو اس میں کیا غلط بات ہے بلکہ باقی لوگوں کو بھی یہ بات کرنی چاہیے اگر نہیں کریں گے تو یہی حال ہوگا جو ستر سال سے ہو رہا ہے اگر اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا سب سے مشکل کام کیوں ہو گیا جب کوئی یہ بات کرتا ہے کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے تو اس میں کیا غلط بات ہے اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلایا جانا چاہیے نہیں چلائے گیا اب تک ستر سال میں تو ملک کا یہ حال ہے والدہ کی طبیعت کے حوالے سے مریم نواز کا کہنا تھا کہ جیسے ہی والدہ کی طبیعت میں بہتری آتی ہے وہ اور نواز شریف پاکستان چائیں کے